بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرے کوکنڈری تو امین کرتی ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے بڑا ڈیفرنٹ سا ایک کام کیا ہے اسے آپ ریسپی کہلیں یا جگاڑ کہلیں لیکن ابھی نہیں میں بتاؤں گی آپ دیکھیں کہ میں آج کیا کرتی ہوں یہ میرے سارے انگریڈینٹس پڑے ہوئے ہیں تو ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں ہمارے پاس نمک میرچ ہلڈی کیچپ مسالہ گرم مسالہ جس میں تیز پتہ اور بڑی لاچی اور یہ رات کا بچہ چکن کا ہے اور یہاں پہ ایک میں نے مٹی کی چھوٹی سکنالی یہاں میں نے لیے ہیں تین سے چار نان سادے بلکل سمپل تو یہاں پہ میں نکالوں گی اس کنالی میں رات والا سالن دو تین بوٹیاں لے لیے ہیں اور میں اس کو کروں گی چھوٹے چھوٹا بہت ہی کم پیسوں میں آپ کی بہت ہی ہیوی سی یہ ایک جو ہے ریسپی تیار ہو جائے گی بہت ہی کم پیسوں میں دس سے پندرہ رپیہ کا صرف بیسن لگنا ہے اور باقی وہی چیزیں جو آپ کی گھر میں پڑی ہوئی ہیں یہ کل کا جو بچا ہوا سالن ہے وہ میں میش کر رہی ہوں کنالی میں بوٹیاں کو بلکل چھوٹا چھوٹا سا کر لیں اس پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کی باعث سلائی ہوئی مہنگی ڈیش ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور مزیدار ہوگا ایک بار دیکھیں ٹرائی ضرور کریں اب میں میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار کھانے کے چمچ بیسن ایک کنگا چمچ سرک میریچ حال کنگا چمچ نمک ابی یہ چه ابی شوف شوف جو منی مسالا کھوٹا یتا گرم مسالا وہ ہے اس میں سوکھا دنیا بھی ہے ناردانہ بھی اور گرم مسالا بھی ہے تین سے چار چیزیں ہیں گرم مسالے میں اور یہ سارا کچھ آپ کے کچن میں ہارٹ ٹائم موجود ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا پانی لے لوں گی تاکہ یہ اچھے سے گلہ ہو جائے یہ ایک ہمارے پاس پی ایس تیار ہو گیا ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں پین میں میں نے گھی گرم کر لی ہے پین کو نیچے سے گھی لگا لیا یہ رہا نان ملکہ سادھا نان کچھ نہیں لگا ہو اس پر یہ جو میں نے ابھی پیسٹ بنائے گی یہ سارا ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اچھے سے اس کے اوپر کوٹنگ کر لیں گے آج کا کیا بھی یا گھر کر رہے اچھے اس پر کچھ نہیں لگای اس ناوھ کو میں بین میں رکھ دیا ہے نیچے ہھلکا سا گھی آئی لگا لیں اور نان کے اوپر بھی گھی تاکہ جب ہم اس کو پلٹیں تو یہ نیچے چپکیں ہم اس کی ڈریکشن چینج نیچے سے یہ اچھے سے پک گیا آپ چاہیں تو دونوں سائٹ پہ لگا سکتے ہیں چاہیں تو صرف ایک سائٹ پہ میں نے صرف ایک سائٹ پہ لگایا یہ آپ کی چوائس پہ ہے ہمارا جو نان ہے مسالے دار پیتھی والا نان تیار ہے تیار ہے بہت ہی مزیدار گھر پہ پڑی چیزوں سے ہم ازلی بنا سکتے ہیں یہ باعث سے بزار سے آیا ہوا آلو کی پیتھی یا کیمے والے نان سے کہیں زیادہ گھر پہ تیار نان مزیدار سا یہ میں دوسرے جو دوسرا نان ہے اس کی میں نے جو وہ انگریڈین اور مٹیریل تیار کیا تھا اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کیا تھا تاکہ یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنڈ اور ہو جائے پہلے والے نان سے تھوڑا سا بھر دی ہے یہ کیمے والے نان سے کہیں زیادہ مزیدار ڈیلیشز ہوگا میں ہوں گی دکھتی کہ آپ کو میری ویڈیوز پسندہ آ رہی ہوں گی اکثر سالن کھانے کو دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ہم اس طرح سے ڈیفرنڈ کر کے اپنی ریسپی کو بچے بھی اس ریسپی کو بہت شوق سے کھائیں گے اور بڑے گی ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا جو نان ہے کیمے والا نان پیٹھی والا نان وہ تقریبا بنتی آ رہے میں اس کے ڈریکشن چینج کرتی ہوں ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار اب یہ میں نے تیسرے نان کی اوپر تھوڑا سمسالہ اندر ایڈ کر لیا تھا سالن کئی اور یہ ہمارا تیسرا ڈیفرنڈ نان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ پہلے والے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے گھی اچھے سے لگا لیں تاکہ جو ہم نے اوپر مٹیریل بنا کے لگایا ہے وہ چھپکے نانی چھپکے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی یہ ہمارا تیسرا نان جو ہے وہ بھی تیار ہے ہم نے ایک کی انگریڈینٹ میں تین ٹائپ کے جو نان ہیں وہ تیار کر لی ہیں پیٹھی والے کیمے والے اگر آپ کے پاس چکن کا سالن نہیں ہے یا کوئی کیمہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں پڑے یا فریج میں پڑے کسی بھی سالن سے اس طرح سے نان تیار کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے ماشاء اللہ خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے تین و نان تیار ہیں میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسندہ ہی ہوگی اور آپ کے لئے بہت انفرمیٹی ہوگی ہم اسے کیچپ کے ساتھ کھانے لگیں آپ اسے دہی کے ساتھ ہی ہم ویسے سادہ بھی کھا سکتے ہیں نیکس بریدو تک لیے اللہ حافظ